موسیقی ناظرین رہم ٹی وی کے پروگرام کشکول معرفت میں بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ناظرین پروگرام کا سلسلہ آگے لیے چلتے ہیں اور ہمارا تیسرا اور آخری سیگمنٹ لطائف علمی کو زیرے موضوع لاتے ہیں تو حضرت جی آج آپ ہمارے ناظرین کے لیے لطائف علمی میں کوئی ایسا تاریخی منتخی اور واقعہ جس سے کہ ہم آج کی دمانے میں فیض حاصل کر سکیں تو آپ ہمارے ناظرین کو ضرور فرمائیے اس حوالے سے باب العلمی والقضاء حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی جو ایک یہودی کے ساتھ مڑپیٹ ہوئی تو زیرے کے میدانِ کارزار کا موقع تھا اور ان کے ساتھ آپ لڑائی کر رہے ہیں تو آپ لڑائی کرتے ہوئے آپ نے اس کو نیچے گرا لیا اور آپ اس کی چھاتی پر بیٹھ گئے جب چھاتی پر بیٹھے کہ قریب تھا کہ آپ اس کی گردن کار دیتے تو اس نے آپ کے موں پہ تھوک دیا آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور ایک طرف ہو گئے تو اس یہودی نے حیران ہو کے کہا کہ آپ نے مجھے چھوڑ کیوں دیا حالانکہ ایسے موقع پہ تو آپ کو اور غصہ آ جانا چاہیے تھا اور مجھے قتل کر دیتے آپ چھوڑ کیا لگ ہو گئے تو حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل میں میں پہلے جو تیرے ساتھ یہ جنگ کر رہا تھا یہ خالص اللہ کے لئے کر رہا تھا اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لئے کر رہا تھا لیکن جب تُو نے میرے موں پہ تھوکا تو میرے اپنے نفس کی یہ خواہش بھی داخل ہو گی کہ نفس کا غصہ بھی اس میں شامل ہو گیا تو ذاتی نفس کا غصہ اس میں شامل ہو گیا اب اگر میں تجھے قتل کرتا تو یہ اللہ کے لئے قتل نہ ہوتا میرے نفس کی چاہت اور جذبات کی تکمیل ہوتی لہذا اس لئے میں تمہیں چھوڑ دیا بے شک تو یہ سن کر اس یہودی نے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی صفحہ کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اس لئے کہ جو دین یہ تعلیم دیتا ہو کہ نفس اور جذبات کی جو ایفا کا نام جو وہ دین نہیں ہے آپ اپنے نفس کی اپنے جذبات کی تکمیل کر کے بے گناہوں کو مار دیں بے گناہوں کو قتل کر دیں کسی پر ظلم ڈھالیں اپنے جذبات پورے کریں آپ سمجھے میں نے اپنا حق پورا کیا نہیں یہ تو کمال نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ مکی زندگی میں تیرہ سال تک صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین پر خود سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائشیں ٹوٹتی رہیں لیکن وہاں اس وقت تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ملی پھر دس سال جب مدینہ میں رہیں تو وہ اب مدینہ میں جا کے تلوار اٹھانے کی اجازت ملی وہ بھی اپنا دفاع کرنے کے لیے اب اس سے اندازہ کریں کہ وہ تیرہ سال مجاہدات کی بھٹی کے اندر جلایا جا رہا ہے وہ نفس کو توڑا جا رہا ہے کہ اپنے نفس کی خاطریں تم نے کبھی نہیں ہاتھ اٹھانا اللہ کے لیے اللہ کے نام کی سربلندی اور دنیا کے عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے تم نے قدم بڑھانا ہے یہ تربیت ہوتی اسلام کی اور جو اسلام کے صحیح معنی میں سمجھتے ہیں وہ اسی پر عمل کرتے ہیں وہ زمین پر ریننے والی چونٹی کو بھی نہیں مارتے وہ اڑنے والے پرندے پر بھی ظلم نہیں کرتے وہ جب بیلوں کے اندر رہنے والی جو ہے وہ چونٹیوں پر بھی جو ہے وہ ظلم نہیں ڈھاتے چاہے چاہے کہ وہ انسانوں کو بے گناہ کو ماریں اس کا تو تصور نہیں آج اگر دنیا کے اندر ایسے واقعات پیش آئیں کہ یہ فلا مسلمان نے بھی اتنے بے گناہ مار دی ہے آپ سمجھے کہ اس نے اپنے نفس کے جذبات کو پورا کیا ہے اس کا اسلام یا پیغمبر اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں موسیقی